یا خدا یا مصطفیٰ آج امی اپنا عارف وہ ایک چنگاری نورِ ہدایت کا جو میرے اندر کا سارا پلی تھی پاک کر دے وہ ایک چنگاری میرے قلب کے اندر اتار دو یا اللہ ہم آپ کی رحمت کا بھیگ مانگنے آئے آپ نے خود فرمایا قل یا عبادی اللہی کہ اے اللہ کے بندوں اگر آپ نے اپنی نفسوں پر بہت ظلم کی گناہ کیے خطا کیے اس کے باوجود میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا میرا رحمت بہت زیادہ ہے تیری گناہ سے اس بارے میں حافظ شرازی کہتا ہے من بندے پر گناہم تدریائے رحمتی جائے کہ فضل و رحمت باشد چباشد گناہم اللہ سے مخاطب ہے اللہ کے ساتھ ارز نیاز کر رہا ہے بتا رہا ہے عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تو ناخون سے لے کر سر تک سیاہکار ہوں خطاکار ہوں بدکار ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو مقصر ہوں میں تو شرمندہ ہوں میں تو ملامت ہوں کہ تیری رحمت کے مقابل میرا گناہ خص بھی نہیں ہے تو رحمت کا سمندر ہے اگر امی موت سے پہلے پاک کرنا چاہتا ہے تو میں پاک ہو سکتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بشارت سناتا ہے کہ ہاں میرے بندوں گناہگاروں خطاکاروں سیاہکاروں میں آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں تیرا پاکی بھی میرا ہی فطرت ہے میرا چاہت ہے میرا خواہش ہے کہ تو جہنم سے بچا ہے لیکن بشارت ہے کہ اس بات پر آپ عمل کریں اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فالائکا یبدن اللہ سیاتہم حسنات یہ میری بات نہیں ہے یہ خدا کا وعدہ ہے جو آپ کے ساتھ فرما رہا ہے اس کا ترجمہ ایس ہے وہی لوگ جنہوں نے توبہ کیا ہے ایمان لائے اور اس کے بعد نیک عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ میری کہ صرف ان کو گناہوں کو معاف فرما دے گا گناہ بھی نیکی پر تبدیل فرما دے گا اللہ تعالیٰ کیا گناہ جب آپ کیا گناہ آپ آپ